بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے درس اخلاق درس اخلاق اخلاقی علماء بزرگان پڑھاتے ہیں البتہ ہم اس لائق نہیں ہیں لیکن ہم لوگ اخلاق میں کیا پڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم لوگ انشاءاللہ خود سے مطالعہ بھی کر سکیں اور ساتھ ساتھ میں ہمارے بزرگان اندرہ ہمیں توفیق ہوئے ہیں بزرگوں سے کچھ سیکھنے کی وہ یہ دیکھئے ہم انسان اخلاق ہمیشہ انسان کے بارے میں ہے یعنی ہمارے اور آپ کی کردار بیہیور یہ ہم انسان ہے نا انسان ہم انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے یہ ہماری روح ہے اور یہ ہماری جسم ہے دیکھیں ہماری جسم کے کچھ ضروری یاد ہے کہ اس کو کھانا چاہیے اس کو لباس چاہیے اس کو مسکن چاہیے اور اس کو بیماریوں سے بچانا ہے یعنی یہ جسم اگر ہماری بیمار ہو جائے اس کو بھی بیماریاں لگتی ہے نا بیمار ہو جائیں کس کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں طبیب کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں علاج کرے گا تو ہم اس جسم کو بھی صالب رکھنا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہمارے جسم کو بیماریاں نہ لگیں اس کو ہم نقصان نہ پہنچائے یہ ہماری زمین ہے اسی طرح روح ہے روح بھی بیمار ہوتی ہے روح کو بھی بیماریاں لگتی ہے غیبت کرنا حسد کرنا چغل خوری کرنا تحمتیں لگانا توہین کرنا علماء کے بزرگوں کے توہین کرنا یتیموں کو ساتھانا ظلم کرنا یہ سب روحی بیماریاں ہیں آج پوری دنیا نے اس پہ توجہ دی بوڈی کے ایک ایک پارڈ آف بوڈی پہ توجہ دی لہٰذا ہمارے آنک کے سپیشلسٹ ہیں کانت کے سپیشلسٹ ہیں ناک ہیں پورے پارڈ آف بوڈی تمام جسم کے آزہ و جوارہ کے سپیشلسٹ موجود ہیں لیکن اس چیز کو انہوں نے در نظر کیا آج کے میڈیکل سائنس نے روحی چیز ان کو کوئی علاج روحی بیماریاں لگتی ہیں آج دنیا میں لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں یعنی ایٹی فائی پرسن دنیا کی آبادی یورپ کی یورپ میں جہاں پہ اتنی ترقی ہے اتنے بیڑی لائف سٹیل ہیں لیکن اس کے بوجود بھی وہاں کیا ہے ایٹی فائی پرسن لوگ کیا ہیں بیمار ہیں یعنی آپ اندازہ کریں وہاں سال میں امریکہ میں ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن لوگ خودکشی کرتے ہیں سوسائٹ کرتے ہیں یا آپ آئیں جرمنی میں یا جابان میں آئے ٹوئنٹی فائی ہو تھاؤزن لوگ خودکشی کرتے ہیں سال میں ایک کتاب دکھی گئی کہ ہاو ٹو سوسائٹ کیسے ہم سوسائٹ کریں کیسے خودکشی کریں اس کو جابان میں سب سے زیادہ خریدی گئی وہ کتاب اس کا ملہم یعنی وہاں اتنے ساری بہترین لائف سٹیل ہونے کے بوجود بھی اتنے ساری ترقی ٹیکنالوجی موبائل آئی فون کیا کیا ٹیکنالوجی میں آپ جائیں اتنے ساری ترقی کہ بوجود بھی انسان کو نورمل نہیں کر سکے انسان کو سٹیسفائز نہیں کر سکے وہ خودکشی پر اتریا انسان خودکشی کیوں کرتا ہے کہ اپنی زندگی سے اپنے زندگی سے نام دی اب دیازہ بہت سے سائکولوجس لوگوں نے کہا کہ ان کی خودکشی کی وجہ ہے کہ ناامنی احساس کرتے ہیں انسان اپنے آپ کو مطمئن کب آتا ہے جب وہ کسی دین کو مانتا ہوئے کسی مذہب کو مانتا ہو اللہ بھی دکھر اللہ ہی تو مطمئن ہمیں نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے پر کیوں ریلیکس ملتی ہے کیوں ہمیں مطمئن ہو جاتے ہیں کوئی نہیں خدا ہے کوئی سہارا نہیں ایک سہارا ہے یہ کیوں ہوتا ہے چونکہ ہمارے اور آپ کے اندر وہ عقیدہ موجود ہیں اب ایک فرض کیجئے ہم اور آپ جو یہاں کے شلقی لوگ چیزیں وہاں کے معنی نہیں ہیں اب وہ لوگ کیسے زندگی کرتے ہوں گے کیسے آپ نے کوئی مطمئن کریں لیکن انسان کے ہر مطاب اس میں کالی لائی ہے بچھلے صرف ہمیں کتنا اچھا لگ رہا تھا اب اس سے تھک چکے ہیں اب چاہتے ہیں کہ اس سے اور اچھا ہوں چینجی ہوں تو مادہ ہمیشہ کیا ہے مادہ ہمیشہ چینج چاہتا ہے آپ نے ایک موبائل لیا پھر اس کے بعد کہا آپ آئی فون لوں گا پھر آئی فون 14 اب وہ دنیا بھی معلوم ہے اب ہمیں تو اپنے پیسہ نکالنا ہے ان کو مختلف برینڈ لاکھے ہم اور آپ کو اسی میں مشغول اب ایک جنتہ لیا نہیں اس سے اچھا جوتا فلان کمپنی کا جوتا یہ ہمارا آپ کو مادہ ہمیشہ کیا چاہتا ہے چینج چاہتا ہے کچھ دن کے بعد تھک جاتا ہے لیکن معنویت وہ واحد شئے ہے اگر ہم اور آپ میں آگئے خلوص اخلاق یہ کبھی ختم نہیں ہوتا یہ یونورسل ہے یہ ہمیشہ بچے گی اس میں آپ دھکو گے نہیں آپ میں اخلاق آگئے معنویت آگئے ماں باپ کے عزت و احترام کرنے کے صلاحیتیں آگئے یہ ختم نہیں ہو تو ہم اور آپ کو خطرہ ہے کہ روحی بیماری بھی لگے تو روحی بیماریوں کا علاج کیا ہے کون کرتا ہے اس کا ٹیر میں وہ ہے اخلاق وہ کیا ہے وہ مورل ہے یعنی علم اخلاق مورل سائنس واحد کیا ہے مورل سائنس میں آپ اپنے روح کو مطمئن کر سکتے ہو آپ اپنے روحی ترقی چاہتے ہو تو مورل سائنس پڑھئے علم اخلاق پڑھئے تو یہ علم اخلاق ہم مورل آپ کو بتا رہتا ہے اے انسان تو دو چیزوں کا مجموعہ ہے ترے پاس بوڑی بھی ہے بوڑی کی بھی حفاظت کرنا ضروری ہے ترے پاس روح بھی ہے روح کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے اگر تم نے من فقط حسن فقط علم آپ نے جسم کی حفاظت نہیں کہ آپ نے آنکھ کو اندھا کر دیا چاہو گزر دی تو آنکھ کے دیکھی ہوئی ساری چیزیں اب آپ حاصل نہیں کر سکو گے کان کو بہرہ بنا دیا اب آپ سننے ہوئی چیزوں سے آپ محروم ہو جاؤ گے آپ کے لمس چلا گیا حص چلی گئی تو آپ اب کسی چیز کو ذائقہ چلی گئے انسان کے تو ٹیسٹ سمجھ میں نہیں ہے یہ سب وے آف نالج ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے ان کی حفاظت بھی ضروری ہے اسی طرح ہمارے اور آپ کی روح ہے روح ہے جو اب ہم آپ کو بتائیں گے روح ہے کہ وہ چلاتی ہے حصول میں روح ہے مین ہمارے بوری کی اب یہ روح ہے جو چلاتی ہے اس روح کی حکومت ہے گورنمنٹ ہے کس پہ ہے اس روح کی گورنمنٹ کس پہ ہے پاور آف بیزنس اسے کہتے ہیں قویع اقلہ ٹھیک ہے قویع اقلہ یعنی ہمارے عقل کی طبانہ ہے ہمارے عقل بھی بہت سی چیزوں کو درک کرتی ہے بہت سی چیزوں کو سمجھتی ہے تو اس کو کون چلاتی ہے ہمارے عقل کون روح یعنی یہ روح نہ ہو تو آپ کے عقل کام کرنی چھوڑ دے گی عقل ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ علم عالم نہیں ہو تو آپ استاد کے پاس جاؤ آپ جاہل ہو جہل کو دور کرو ٹھیک ہے یہ علم بتاتی ہے آپ بیمار ہوں آپ کس کے پاس جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ یہ حکم کون کرتے یہ آرڈر کون دیتی ہمارے عقل دیتی ہمارے آنکھ تو نہیں دیتی ہمارے ناکھ تو نہیں دیتی یہ بھی تو یہ آف نالش ہے یہ صرف دیکھ یہ کتنا خوبصورت ہے یہ کتنا خوبصورت ہے ہمارے عقل نہیں بتا سکتی ہمارے ناکھ نہیں بتا سکتی ہمارے کان نہیں بتا سکتی یہ دیکھیں اسی طرح کتنی بہترین آواز میں قرارت کر رہا ہے یہ ہمارے کان بتا سکے گی زبان اسی طرح ہماری عقل ہمارا آپ کو بتاتے ہیں جتنے بھی میتومیترکس چیزیں ہیں کی ایک کیجی دو کیجی تینک کیجی یا اسی طرح دو دو پلس دو فور یہ ساری جو قانون ہیں وہ سب عقلی قانون ہیں وہ عقل ہمارا آپ کو بتاتے ہیں تو ان چیزوں کو درک کرنے کے لئے جو پاور ہے جو چلاتا ہے وہ کیا ہے سول ہے روح اس کو جاتا ہے اس لئے پاور اور بیزائیزلی سے کہتے ہیں شہوانیہ شہوانی خواہشات خواہشات ہم اور آپ میں خواہشات ہانا کھانے کے خواہش ہے پانی پینے کے خواہش ہے کمال کے طرف جانے کے خواہش ہے علم سیکھنے کے خواہش ہے یہ سب عزائیز ہیں ہمارے خواہشات ہیں ہاں شادی کرنے کے خواہش ہیں بہت سے ہمارے اور آپ کی خواہش ہیں ان خواہشات کو بھی پورا کرنا کیا ہے ضروری ہے ان کو پورا کون کرتی ہے ان کو ہدایت کون کرتی ہے سول روح دیکھیں آپ روح کی طاقت کیا کہاں کہاں ہے روح کی طاقت یہ قویہ آقلہ پاور آف ریزین کو بھی چلاتا ہے پاور آف ڈیزائر سپیس یہ ہدایت کرتی ہے گورنمنٹ کرتی ہے ہدایت کرتی ہے اسی طرح پاور آف انگر ہم اور آپ کو غصت آتا ہے کوئی غلط کرے غصت آتا ہے کوئی صحیح کہ خوشی ہوتی ہے اس کے دن قویہ غضب کیا ہے قوت غضب نہیں کہتے ہیں قویہ غضب کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو بتا سکیں عدالت کے ساتھ ہو جو مجرم اس کے خلاف کر سکے دین کے دفاع آج اتنے سارے جنگ ہو رہے ہیں ایک سرے میں قویہ غضب نہ ہو تو جنگ کرے گا نہیں کرے گا جہاد کرے گا نہیں کرے گا کہ قویہ غضب کا ہونا بھی کیا ہے نعمت ہے اس کے بھی کون چلاتا ہے سوال یا قویہ غضب کو بھی ہماری روح چلاتی ہے ٹھیک ہے ایک چیز ہے قویہ اور امیجنیشن یعنی خیال ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھتے ہیں اپنے نقصان کو سمجھتے ہیں یہ ہماری قویہ خیال ہے وہمیاں اس کے ذریعے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں بہت سی چیزوں کو سمجھتے ہیں اس کو بھی کون چلاتا ہے یہ سوال خب میں کہنے کے مالا ان چیزوں کو میں کیوں بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو سورس آف اخلاق ہے یعنی ہم ان کے ذریعے اخلاقیات کو حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے عقل کو صحیح تربیت ہوگے یعنی آپ عقل کو ٹریننگ کروگے ایڈوکیٹ کروگے تربیت کروگے پرورش کروگے آپ عقل من انسان ہو رہا ہوگے تو آپ میں حکمت آئے گے یعنی ایڈوکیش تاوپ 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 آر مورل ویرچیوز یعنی جو اخلاقیات کے سب سے بہترین ویلیوز ہیں وہ چار ہیں ایک کیا ہے وزڈم ہے اس وزڈم کو کیا کہتے ہیں حکمت ٹھیک ہے دوسری کہتے ہیں ہم اور آپ یہ عفت ہے پاک دامانی شجاعت ہے تیسری اور چوتھی عدالت ہیں یہ اخلاقیات کے ٹاوپ صفات ہیں جو ایک اخلاق انسان کے اندر آتی وہ کیسے حاصل ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر وزڈم حکمت تب ہی آئے گی جب آپ اپنے عقل کو زیادہ پاورفل کروگے جتنا عقلی کام حکمت سے کام کروگے اتنا آپ میں یہ والی صفات آئیں گے عقل کو ٹرائن کرنا ضروری ہے یعنی کہ وہ عقل کو مضبوط جتنا رکھیں گے آپ حکمت والی کام کریں گے بیہودگی کو برے برے الفاظ کو استعمال نہیں کریں گے اسی طرح ایک چیز ہے عفت پاک دامانی پاک دامانی کب آتی ہے آپ کی عقل آپ کی شہوت پر غالب آ جائے سمجھ گئے ہیں یہاں پہ کب آتی ہے یہ آپ کی عقل ہے نا عقل شہوت پر غالب آئے غالب کا مطلب عقل کی حکومت ہو شہوت پر آپ پر آپ شہوت کی مطابق نہ چلیں کوئے شہوت کی مطابق نہ بلکہ آپ کوئے عقل کی مطابق ہوں آپ سے کہا گئے کہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرو پورا تو آپ غلط راستے سے بھی کر سکتے ہو خواہش کھتے ہو لیکن آپ کی عقل کیتی نہیں آپ اگر اپنی کوئے شہوت یا شہوت کو یا جنسی اس کو غریص کو پورا کرنا چاہتے ہو تو شادی کر لو آپ نے اگر اپنے خواہش شہوت کو عقل کی مطابق چلایا تو اس وقت آپ میں افعاد اور پاک دامانی آئے گی کھانا کھاؤ کھاؤ کھانا کھاؤ نیزائر ہے نا کھانا کھاؤ بھوک لگی کھانا کھاؤ تو کھانا تو آپ نجس کھا کے بھی پیٹ بھر سکتے ہو پاک چیز کھا کے بھی پیٹ بھر سکتے ہو حرام کھا کے بھی آپ پیٹ بھر سکتے ہو حلال کھا کے بھر سکتے ہو اب عقل آ کے ہوں کہ نہیں تم پیٹ بھرنا چاہتے ہو حلال چیزوں کے ذریعے کرو پاک چیزوں کے ذریعے بھرو طیبات تمہارے لیے گا رسکان حلال رکھا ہے اس کے ذریعے تو جب آپ اپنی آپ کی عقل آپ کے قویش ریزائز پر حاکم ہو شہوت پر حاکم ہو تو اس وقت آپ میں افعاد آئے گی پاک دامانی آئے گی حیاء آئے گی اب ہم نہیں کہتے ہیں یار حیاء رکھو یار کیا ہے بزرگوں کے سامنے ایسے کام کرتے ہیں حیاء تو صرف یہ نہیں ہے گناہ نہ کرنا حیاء یہ ہے کہ آپ اپنے سٹیٹس کے مطابق کوئی کام کرو مثلا ایک بچہ یہاں کھیلے ایک بزرگ آدمی یہاں کھیلے تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کھیلنا تو کوئی بری بات نہیں تھی لیکن کہتے ہیں حیاء کرو یہ آپ کے کام نہیں ہے اب یہاں کام آپ کر رہے ہو یہ افت کے مخالف ایک چیز ہے شجاعت شجاعت کب آتی ہے انسان میں شجاعت تب آتی ہے جب آپ کے شہوت اور غزب دونوں پر اقل حاکم ہو ٹھیک ہے یعنی آپ میں تب ہی آپ میں شجاعت آئے گی یعنی اس لئے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ شجاعت یہ نہیں ہے کہ اپنے جب بھی طاقت آئے آپ کسی کو مار دو امام علی نے کہا شجاعت یہ ہے کہ تم دشمن سے بدلہ لے سکتے ہو تم میں طاقت ہے کہ اس کو مار سکو لیکن تم آفو کر دیں بخشش کر دیں صبر کریں اور اس کو آفو کر دیں چھوڑ دیں اس کو بخشش کریں یہ کمال ہے یہ شجاعت ہے شجاعت صرف یہ تو نہیں ہے کہ لڑنا اور جھڑنا ٹھیک ہے تو یہ چیز کب ہوتی ہے جب آپ وہ غزب پر امام علی نے جنگ خندق میں ہے نا امام علی کو تھکا امام علی کے اوپر امام علی کہیں یہ لوگوں کے غصے میں آکے کریں اٹھے چلے آئے بعد میں اسے واصل جہنم کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا نے عملا سکھایا کہ دیکھو کوئے غزب پر حاکم نہیں آپ نے عقل پہتا کہ کہیں میں کوئے غزب میں رضاِ الہی میں اسے واصل جہنم دروں تو یہ تو اس لئے ہماری عقل یہ ہماری کوئی عقل ہماری کوئے کوئے شہوانی اور کوئے غزب پر حاکم آئے تب ہم میں کیا آئے گی شجاعت آئے گی اسے کوئی عدالت ہے کوئی عدالت ہے کہ ان سب پر ہماری عقل حاکم ہو تب ہم میں عدالت ہوگی ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے تو یہ وہ صفات ہیں جو ہم علم اخلاق ہمارے گا یہ ٹاپ صفات ہیں ٹاپ خصوصیات ہیں جو مہم صفات اور خصوصیات ہیں جس کو ایک انسان کے انسان کے پاس آنے کی ضرورت ہے اگر آپ علم اخلاق پاس جائیں گے تو علم اخلاق آپ کو ان چیزوں کی طرح لے جائیں گے اب انشاءاللہ نیکس کلاسز میں ہم اور آپ ایک ایک چیز کی اوپر انشاءاللہ ڈیٹیل تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کریں گے